اعلیٰ عدلیہ پر تنقید کرنے پر وزیراعظم ازاد کشمیر سردار تنویر اپنی وزیراعظم شپ سے فارق ہو گئے پاکستان کے اندر سیاست میں حل چل شروع ہو گئے سردار عبداللطیف خوصہ اتزاز احسن اور اس سے پہلے سینیٹر خوکر قربان ہو گئے صرف اقتدار کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا یاد کر لیں ریکارڈ نکال کے دیں کہ نہلی کی تلوال لٹکنا شروع ہو گئی ایک کرائی امتحان شروع ہو گیا اور آپ کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر بری خبر عدالتوں کی طرف سویانی شروع ہو جائے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے کونسا اتنا میں آج آپ کو پہلے بھی میں نے پیشن گئی کی میں نے کل کہا تھا کہ یہ ہفتہ پاکستان کی تاریخ میں اہم ترین ہفتہ ہوگا اسی ہفتے ہر چیز کلیر ہو جائے گی اس سے آگے بات نہیں جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کے میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور بری اہم ترین خبر پاکستان کے اندر سیاست میں حل چل شروع ہو گئی پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلیاں شروع ہو گئی پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انقلابی تبدیلیاں بھی شروع ہو گئی پاکستان کے اندر کرا امتحان شروع ہو گیا ہے پاکستان کے آئین کا قانونی اہم ترین اداروں کا پاکستان کے وہ ادارے جو پاکستان کے آئین کے محافظ ہیں ان کا امتحان شروع ہو گیا ہے جبکہ اس تیز ترین سیاسی جنگ نے کئی سیاسی جماعتوں کے سینئر ترین رہنما سیاسی جماعتوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کو قربان کر دی سردار عبداللطیف خوصہ اتزاز احسن اور اس سے پہلے سینیٹر خوکر قربان ہو گئے صرف اقتدار کے لیے صرف اپنے کل کے آنے والے کل کو خواب میں دیکھتے ہوئے کہ شاید میں وزید عظم مندز کے لیے اہم ترین افراد اہم ترین ذمہ داران نہ صرف قربان ہو گئے ہیں بارکہ ایک نیا سیاسی انقلاب آنے والا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے کون سا اتنا ہے میں آج آپ کو پہلے بھی میں نے پیشن گئی کی میں نے کل کہا تھا کہ یہ ہفتہ پاکستان کی تاریخ میں اہم ترین ہفتہ ہوگا اسی ہفتے ہر چیز کلیر ہو جائے گی اس سے آگے بات نہیں جائے گی اعلیٰ عدلیہ پر تنقید کرنے پر وزید عظم ازاد کشمیر سردار تنویر اپنی وزید عظم شپ سے فارق ہو گئے سردار تنویر اقتدار سے باہر ہو گئے اور اتنی تیزی سے الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا کہ جس کی انتہا کوئی سردار تنویر کے جملے کیا تھے جتنے جملے سردار تنویر نے ادا کیے اس سے کئی گناہ تلخ اس سے کئی گناہ ہفناک اور اس سے کئی گناہ بھرے جملے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر وزیر عظم سے لے کر دیگر وزران استعمال کی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی عدلیہ پر شبخون ماننے کا کام شروع کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی عدلیہ کے خلاف ایک جوال ہونا گیا تو کیا اب سردار تنویر کی طرح شہباز شریف بھی نحل ہوں گے کیا عظم زیر تارر رانہ سناولہ احسن اقبال خواجہ عاصف اور دیگر بڑے بڑے نام جو لوگ ہیں کیا وہ بھی اپنی نوکری سے یا اپنے عودوں سے فارق ہوں گے یہ براہ ایک سوال ہے اور آج جس طرح کہا آج تو نہیں کہا سعیق روز پہلے جس طرح کہا رانہ سناولہ نے کہ اگر ازاد کشمیر جیسی صورتحال بنتی ہے تو ہم ذہنی طور پر تیار ہے یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے حکومت فیصلہ کر چکی ہے نوکری جاتی ہے چلی جائے عزت جاتی ہے چلی جائے اقتدار جاتا ہے چلا جائے نہلی آتی ہے ہو جائے لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا خبر دے رہا ہوں اللہ کی فضل و کرم سے خار خبر ہماری سچ نکلی خبر دے رہا ہوں بڑی خبر یہ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا یاد کر لیں ریکارڈ نکال کے دیں کہ نہلی کی تلوار لٹکنا شروع ہو گئی اب نہل نہلی کی تلوار اور نہلی کا ایک بڑا سیلاب آنے والا ہے اور اس سیلاب میں وہ وہ شخص بیٹھ جائے گا جس کیوں سوچ بھی نہیں جو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا حالانکہ پاکستان کی عدلیہ کو بلیک میل کرنے پاکستان کی عدلیہ پر قدگر نگانے پاکستان کی عدلیہ کو پبندے سلاسل کرنے پبندے سلاسل اس طرح کہ اسے اپنا غلام بنانے پارلیمنٹ نے پوری کوشش کی لیکن پاکستان کی عدلیہ بھی سٹینڈ لے چکی ہے پاکستان کی عدلیہ بھی کھری ہے اور میں بھی آگے جا کے آپ کو بری ایک اور خبر بھی دوں گا کھری ہے عدلیہ اور یہ عدلیہ جو کھری ہے اب ایک کرائی امتحان شروع ہو گیا اور آپ کو چوبیس کینٹوں کے اندر اندر بری خبر عدالتوں کی طرف سے بھی آنی شروع ہو جائے گی بری خبر عدلیہ سے آنی شروع ہو جائے گی ایسی خبر جس سے حل چل مجھ جائے گی ایسی خبر جو پاکستان کے اندر ایک نئی ازمائش کو لے کر آئے گی اب بات کرتے ہیں ذرا اس سے آگے نکلتے ہیں میں ہی آپ کو اشارہ دے دیا ہے اور آنہ صلی اللہ نے بھی بات تو بات تو میں وہ بات کہہ دی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں آپ کو ایک اور اشارہ دے دیا آج کل جلاس ہو گیا آج ایک اور اجلاس ہو رہا ہے اور یہ اجلاس کس کا ہو رہا ہے پیپس پالٹی کے باغیوں کا مسلم لیگ نون کے باغیوں کا مشترکہ طور پر سینئر ترین وہ کھلا کٹھے ہو رہی کٹھے ہو کر عدلیہ بچاؤ تحریک شروع کرنے لگے جب احتزاز احسن علی احمد کرد عبداللطیف خوصہ اور باقی اعلیٰ قیادت آپ کو روڈوں پر نظر آئے گی آپ کو تحریک چلاتی نظر آئے گی آپ کو آئین کے خلاف کام کرنے والوں کے خلاف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پریشن کرتی نظر آئے گی تو بھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کے دن پورے ہو گئے حکومت فراغت کی طرف جاری اور یہ پریشنیں پھر ایسی پریشنیں ہو رہی ہیں ہونے جا رہی ہیں اور ایسی تحریک چلنے جا رہی ہے جس کو روکنا ممکن نہیں ہوگا میرے پاس اہم ترین ذرائع نے یہ بات مجھے بتائی میری آج بات ہوئی جب اس سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ذہن میں رکھے پاکستان اور کشمیر ازاد کشمیر کا ملک پاکستان کا قانون اور ازاد کشمیر کے قانون میں یہ بات تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذہن کشمیر کا فیصل ہے لیکن توہینے ڈالت اور الفاظ کا چناؤ یہ دھونوں میں ایک ہی جیسا قانون لگتا ہے اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر انڈیا کے قوانین کا حوالہ دیا جا سکتا ہے اگر یورپ کے قوانین کا حوالہ دیا جا سکتا ہے امریکہ میں ہونے والے فیصلوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ادھاد کشمیر میں ہونے والے فیصلے کا حوالہ نہ دیا جا اور پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائے اور یہ بج جائے تو پھر واضح ہوگا کہ تحریک انصاف کا کوئی شخص اگر ایسی بات کرے تو اسے نہ ہل اور اگر کوئی اور ایسی بات کرے تو اس کے لئے قانون نہیں لیکن یہ نہیں ہوگا بڑی خبریں چلیں کہ سپریم کورٹ کے بڑوں کی ملاقات ہوئی بڑی خبریں چلیں کہ سر جوڑ کے بیٹھ کے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں بھی کچھ لوگ اتنا مرضی ہو جائے یہی ہفتہ ہے اسی ہفتے میں سب کچھ ہے اور فیصلہ کون راؤنڈ شروع ہو گیا ہے ٹک 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 یہ گندی چل رہی ہے ایک ایک ہنسہ ایک ایک خرف ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سیاستدانوں کے لئے نہلی سیاستدانوں کے لئے رخصتی اور بڑے اہم ترین پیغامات لے کر آ رہا ہے کیا ہوگا مزید انتظار کیجئے میرے گرے بھی لوگ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ